چھوٹا سا ایگزمپل بتاتا ہوں آمیر خان کا اکیلے ہم اکیلے تم میں نے بہت سارے ایسے انٹریوز میں میں نے کہا لیکن یہ میری لئے لیے لائف کا بہت ہی امپورٹنٹ حادثہ ہے جو میں کبھی لائف میں نہیں بول سکتا اکیلے ہم اکیلے تم میں ایک میرا رول جو تھا ان کا لائر کا تھا اور پریشنا وال جو تھا وہ منیشا کو رہے لگتا ہے اور میں بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں میں اپنی دلیل پیش کر رہا ہوں جج صاحب کے ساتھ کیا سائے 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 اب آمیر کان سے بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے سن رہے سن رہے اب بتائیے وہ سے بیٹھا ہوا ہے and he didn't like the scene کچھ چھو میں نے پوائنٹ دیا جج صاحب کو he didn't like the scene اس نے ڈریکٹر منصور کھان کو بولا منصور I didn't like the scene the point جو ہے the point میرا وکیل بول رہا ہے it's not correct okay یہ سینری مرک مزا نیار اے یار کیا کریں کیا کریں ایک نڈرائٹ سوٹنگ رکوا دیا سوٹنگ آدھا ایک گھنٹہ رکی لئی فون کر رہے ہیں رائٹر کو رائٹر بول رہا سار اس کے لئے اس کے لئے اور کیا ہو سکتا یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اے یار ہمیں کرنے دے سوٹے آر ختم اپنے پاس یہی سین ہے اپنے پاس یہی سین ہے ہمیں کرنے ہی نہیں ٹھیک ہے کلو بھلی 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 سکیر سوٹنگ رکھا اس کو توڑا دیکھا کر کے سین کو کمپلیٹ کیا چھے بجے پیکپ ہوا ہمارا میں گھر پہنچا میں رہتا تھا اور یہ ہم سوٹ کرتے ہیں فیمل سٹوڈی میں تار دے ہو میں مال اکشوی میں میں گھر گیا اندھیری اسٹ میں ویسٹ میں رہتا تھا میں وہاں گیا ایٹھ او کلوک ایٹھ او کلوک ایٹھ او کلوک ایک فون کل ایک فون آیا ہے میرے کو ہاں بولو صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا کون صاحب ہے آمیر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں ایرے میں نے کہا اوید ہم لوگ ساتھ پہ تے کیا ہوا تو آمیر آئے فون پہ ہے مرشاق صاحب آپ کدھے مجھے سو جاتے ہیں رات میں میں نے کہا گیارہ ساڑھےے درست گیارہ وارج کلو وارج کی شیفٹ بھی ہاں ہاں اسی لئی بول رہا ہوں میں نے کہا کیا ہوں آمیر بولو بولے نیار ہم لوگ نا we got the point we got the point میں نے کہا کیا point بھائی آج جو سین کر رہے تھے میں نے کہا آرے آہا آمیر میں نے کہا کیا ہوا آرے میں نے کہا چھوڑا نہیں اس نے چونکہ میرا آمیر خان بیں اب پکڑے ل اس کو ایڈرس سمجھاتا ہوں آپ سین لکھر مجھے بھیج دو تو میں نے کہا آپ دون آئے اس کو میں نے درائیور کو پورا سمجھایا پورا دیکھ یہ ایڈرس ہے یہ ایڈرس ہے یہ ایڈرس ہے تو آجا سین لے کیا آجا میں نے کہا امیر میں ہندر پرسین ایک بار نہیں تین بار وہ سین کو پڑھو گا اور جب تک سمجھ نہیں ہے کہ میں سوں گا نہیں میں پرامیس کرتا ہوں نہیں 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 تو مجھے نہیں معلومتا کہ کیا ہونے والا ہے پھر میں سار ہوا پر کھانا کھانا پہہا ہوں پھر میں نےgreتا آجا سارے دس بج گیارہ بج گیارہ بج گیارہ بج گیارہ بارہ بج گیا میں نے کہا اگر کون آتا ہے بھی اب سو گیا میری وائیت نے مجھے کوئی کچھ نہیں ہو الان کون آئے ک کس کو معلومتا ہے سوا بارہ بج جہا ایدوان دراص باتا ہے سوا بارہ بارہ بیس پہ میں نے کہا چلو ٹائیور آیا وقت سے سین لیتا ہوں دروازہ کھولا میں نے کہا اللہ یسید دے صاحب نیچے کھڑے صاحب آرہ بجے صاحب آرہ بجے نیچے کھڑے میرے گیٹ میں میری بلنگے رائٹر کے ساتھ نیکر پہنے ہوئے صاحب آرہ بجے صاحب آرہ بجے صاحب آرہ بجے میں نے کہا یہ گھر پہ نہیں نہیں ہم گرنے جائیں گے اچھا وہ ٹائم پہ میرے پاس برن روم کچھن بی بی بچے نہیں نہیں مارڈ ٹاؤن چھوٹا تھا ہمارا گھر کر کے تو وہ جو گیٹ پہ جو پوشٹ ہوتا ہے اس کے نیچے سین لکھر مجھے پڑھ پڑھ کر سنا رہے سب دیرے دیرے کالوں کیا ڈیڈیکیشن ہے یہ ہے آمیر خان ہم تیر اس نے دو بار میرے کو سین پڑھ گیا ہے چھوڑتا نہیں اب آپ اس کو کیا بولو گے ڈیریکٹر منسور پروڈوسر وینس جین ردان جین وگرہ یہ لوگ بتا ملاتا ہے کون ڈیریکٹر کون پروڈوسر کیا پڑھی ہوں دیکھا مجھا آیا نا تو پورا پوڈکاست دیکھنے کے لئے ڈیجٹال کومنٹری کے مین چینل پہ جاؤ لنک ڈسکرپشن میں ہے کون تک ڈیجٹال موسیقی